بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں احمد فواد اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بیش پر ناظرین آج یہ جو وی لاؤگ ہے یہ میں لیاقت باق سے کر رہا ہوں جہاں پر جماعت اسلامی کی جانب سے جلسہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے اور اس جلسے کے آنکھوں دیکھیں مناظر میں آپ کو دکھاؤں گا اور آپ ان مناظر کو دیکھنے کے بعد یہ جان پائیں گے کہ کیسے بھوزے امران میں پی ڈی ایم ناکام ہوئی اور پی ڈی ایم کی ناکامی کے بعد سراجل حق صاحب جو کہ پی ڈی ایم کا حصہ تو نہیں تھے لیکن اس جلسے کے بعد وہ بھی ٹھوس ہو گئے ہیں ان کی بھی جو پاور ہے جو عوامی شو ہے وہ بھی ٹھوس ہو گیا ہے آپ میرے بیک گراؤنڈ پر دیکھ رہے ہوں گے یہ سامنے مرکزی سٹیج ہے لیاقت باق میں سے جایا کیا سراجل حق صاحب کی کے لیے اس سٹیج پر اس وقت کوئی بھی جو رہنما ہے وہ نہیں پہنچا حالانکہ جو وقت دیا گیا تھا وہ تھا دو بجے کا دو بجے کے قریب یہ جو جلسہ تھا وہ شروع ہونا تھا لیکن اب تین سے زیادہ ہو چکے ہیں ابھی تک کوئی بھی یہاں پر کارگونات جو رہنما ہے وہ نہیں پہنچ سکا کیوں نہیں پہنچ سکا کیوں کہ دیاقت باق میں اس وقت جو گراؤنڈ ہے وہ خالی کلسیوں کا مندر پیش کر رہا ہے میں آپ کو یہ ساری کرسیاں بھی دکھا دوں یہ صرف کچھ لوگ ہیں یہاں پر جو کہ ابھی ان کی آمد کا سلسلہ شروع ہوئے ہیں لیکن اگر آپ یہ اس جگہ پر دیکھیں تو یہ دیکھیں یہاں پر سیزو ساری کرسیاں ہیں یہ خالی ہیں اگر یہ پورا جو ہے وہ گراؤنڈوں میں دماؤں آپ کی طرف تو آپ دیکھیں ساری کی ساری جو کرسیاں ہیں وہ اس وقت خالی پڑی ہوئی ہیں تو یہ جو جماعت اسلامی کا جلسہ ہے یہ اس وقت صرف اور صرف خالی کرسیوں کا منظر جو ہے وہ پیش کر رہا ہے یہ جو اکہ دکہ لوگ یہاں پر بیٹھے بھی ہوئے ہیں ان کو بھی اگر آپ دیکھیں گے تو یہ بھی ابھی ہی یہاں پر پہنچے ہیں اور دوسری چیز جو کہ زلہ انتظامیہ کی جانب سے یہاں پر کہا گیا تھا کہ کرونا ایسو پیس چونکہ کرونا کے وائرس کے کیسز بھڑ رہے ہیں تو اس جلسے کی اجازت بھی نہیں دی گئی تھی لیکن جماعت اسلامی بازد تھی اس بات پر کہ نہیں انہوں نے جلسہ کرنا ہی کرنا ہے اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم ایسو پیس کا خیال رکھیں گے لیکن یہاں پر ایسو پیس کا بھی خیال نہیں رکھا جا رہا یہ سامنے کچھ مناظر جو ہے وہ میں آپ کو پیش کرتا ہوں یہاں پر یہ سامنے ایک کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے صرف دو لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ماسک جو ہے وہ پہنا ہے جبکہ پچھلی کرسی پر جو دو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انہیں آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ انہوں نے بالکل بھی ماسک نہیں پہنا ہوا اور سماجی فاصلہ بھی یہاں پر اختیار نہیں کیا جا رہا جماعت اسلامی کی جانب سے یہاں پر خرچہ تو بہت کیا گیا ہے خرچہ کھل کے کیا گیا ہے اس جلسے میں اور اس جلسے کی تعداد کو زیادہ بتانے کے لیے ایک تو یہ جو کرسیاں تھی ان کے درمیان فاصلہ بہت رکھا گیا اور دوسرا اگر میں یہ تھوڑا سا گھما سکوں اس سائیڈ پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ ٹینٹ لگا ہوا ہے اور یہ ٹینٹ اس وجہ سے لگایا گیا ہے تاکہ یہ جو گراؤنڈ ایسے تھوڑا چھوٹا کیا جا سکے اور کرسیوں کے درمیان یہ جتنا فاصلہ ہے اس سے اگر تھوڑے سے کارکنان بھی یعنی کہ اگر ابھی میں یہاں پر جو سیچویشن دیکھ رہا ہوں تو اگر پانچ سو لوگ یعنی کہ صرف پانچ سو لوگ ہی یہاں پر آ جائیں تو یہ جو پورا گراؤنڈ ہے وہ بھار جائے گا کیوں کیوں کہ ادھر کے جو کرسیوں کی ارنجمنٹ کی گئی ہے وہ بھی اس طرح سے ہی ہوئی ہے کہ تھوڑے سے لوگ بھی اور خاص طور پر یہ جو ٹینٹ لگائے گئے ہیں اور اچھا اب میں بات کر رہا تھا خرچے کے حوالے سے تو خرچہ تو خوب یہاں پر کیا گیا ہے ہر کرسیاں حالی کہ یہ جو کرسیاں یہ خالی ہیں لیکن ان خالی کرسیوں پر آپ دیکھیں گے کہ جماعت اسلامی کی جو جھنڈے ہیں ہر کرسی پر جماعت اسلامی کا جھنڈا جو ہے وہ یہاں پر رکھا گیا ہے خرچہ خوب کیا گیا ہے آپ بینرز بھی دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے میرے ایک بینر ہے جو کہ جو یہاں کی مقامی قیادت ہے انہوں نے اپنی پبلیسٹی بڑی خوب کی ہے یہاں پر آپ دیکھیں گے سراج الحق اور ان کے ساتھ بیگر جو ان کے رہنما ہے تین تین بینرز جو ہے وہ یہاں پر لگے ہوئے ہیں جبکہ یہ دوسری سائیڈ اگر میں یہ سامنے والی سائیڈ آپ کو دیکھا ہوں اچھا یہاں پر بھی دیکھیں ایک تو آپ کو کلیر نظر آ رہا ہوگا خالی قسطیاں کیسا لگی ہوئی ہیں اور دوسرا آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بینرز جو ہے وہ کتنے زیادہ لگے ہیں پبلیسٹی خوب یہاں پر کی گئی ہے خرچہ جو ہے وہ خوب یہاں پر کیا گیا ہے لیکن تردنان کو یہاں پر لانے میں جماعت اسلامی کی ناکام ہوئی ہے اور یہی وجہ ہے جماعت اسلامی جنہوں نے دو بجے کا وقت دیا تھا جلسے کا تین بجے سے زیادہ ٹائم ہو گیا ایک گھٹے سے زیادہ ابھی تک کوئی ایک رہنما جو ہے وہ سٹیج تک نہیں پہنچ سکا حالانکہ نارملی میں جن کے جلسے کور کرنا رہتا ہوں اس طرح سے ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے جلسہ تھوڑا سا لیٹ سٹارٹ ہوتا ہے لیکن جو مقامی کی عادت ہے وہ جلسہ گاہ میں پہنچی ہوتی ہے لیکن مقامی کی عادت نہیں پہنچی حالانکہ سراج الحق کی جاندی سے بھی یہاں پر خطاب کیا جانا تھا اور اس کا وقت کی جو تھا وہ ساڑھے تین بجے کا تھا آپ تو تقیبا ساڑھے تین سوا دین ساڑھے تین ہو چکی ہیں تو مقامی سراج الحق صاحب مقامی کی عادت بھی یہاں پر نہیں پہنچی تو اس کی وجہ صرف ایک ہی ہے اور وہ وجہ ہے یہ خالی کرسیاں ان خالی کرسیوں کی وجہ سے وہ کی عادت یہاں پر نہیں پہنچی اور کس مو سے وہ یہاں پر پہنچیں گے کہ کارکنان جو ہیں وہ ان کے اس جلسے میں آنے کے یہ تیار ہی نہیں ہے سب سے پہلے تو پی ڈی ایم ان سے امران میں وہ پتنی پاگل ہو چکی تھی کیا کیا حرکتیں انہوں نے نہیں کی آپس سے آپ مریم نواز کو آپ دیکھنے انہوں نے پیپلز پارٹی کے جو مزارات ہے جی یہ بھٹو کے بھی انہوں نے نارے لگائے مزارات پر بھی پیپلز پارٹی کے وہ جاتی رہی پیپلز پارٹی کی جو ٹوپیاں تھی وہ بھی وہ پہنتی رہی تو نون لینگ نے ہر ہاتے پار کی اس پہ لیکن اس کے ساتھ بلاول بھٹو صاحب وہ بھی آپس میں مریم نواز صاحب اور بلاول بھٹو ایک دوسرے کو جو ہے وہ یہ بہن بھائی کہہ کر پکارتے رہے ہیں بڑی انہوں نے زور لگایا بغزہ امران میں لیکن اب سیچویشن یہ ہے کہ وہ دونوں آپس میں ہی لڑھے ہیں پیچھے رہی سے ہی ایک جماعت اسلامی تھی جس کے حوالے سے کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ تھا کہ شاید یہ جماعت جو ہے وہ بہتر ہے لیکن ان کی جانب سے بھی بلاول بھٹو سے جو ایک اتحاد سامنے آیا جو چیئرمن اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے انہیں ووٹ دیا گیا تو یہ جماعت بھی اب تھوس ہو چکی ہے بغزہ امران میں وجہ صرف یہی ہے یہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ جلسہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ مہنگائی بہت ہے اور جو حکومت کی کارکرتگی ہے وہ صفر ہے اس وجہ سے ہم یہ جلسہ کر رہے ہیں لیکن اگر واقعی ایسا ہے مانتے ہیں کہ مہنگائی دن پا دن بڑھ رہی ہے لیکن آپ یہ بتانے میں ناکام رہے ہیں کہ اوام جو ہوا آپ کے ساتھ ہے کیونکہ ایک ڈیٹھ گھنٹے کے بعد بھی اگر آپ کا یہ جلسہ گاہ ہے یہ خالی کرسیوں کا منظر پیش کر رہا ہے تو آپ اپنی ناکامی کو جو ہے وہ ایکسپٹ کرنیں اور اپنے درات میں جس طرح سے جو دیگر جماعتیں تھی جو وہ ناکامی اس طرح سے آپ ہی اپنی ناکامی کو ایکسپٹ کرنے ہیں اور پیپلز پارٹی اور مسلم نگنون کے حوالے سے میں تھوڑی سی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کروں گا کہ وہ اتنی زیادہ اب باغل ہو چکی ہیں کہ ایک دوسرے کے اوپر ہی دانے جو ہیں وہ کسلے لگ پڑی ہیں تو برحال عمران خان جا سکت میں نے پہلے بھی کہا تھا وہ ہمیشہ پویشن سے ایک قدم آگے رہتے ہیں اور اس وقت بھی وہ آگے ہیں اور ان کی نیت چھوکے صاف ہے انشاءاللہ پاکستان کی حالات بدلنے کے اور عمران خان اس حالے سے کام بھی جنبوں کرنے ہیں اور اپوزیشن ناکام ہو چکی ہے اور یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جلسہ گاہ کی کیا حالت ہے آج کے ویلاغ میں ناظرین اتنا ہی مجھے اجازہ دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ